اسلام علیکم میرے ویڈون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آج ہم بتانے لگے ہیں سکن پالش کے بارے میں جو کہ میں خود استعمال کرتی ہوں اور اس کے ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہے سیم جیسے پالر میں ہوتے ہیں ہاں جی ہم نے درما شائن کا کلینزر لیا ہوئے اس کے ساتھ ہم اپنے فیس کو اچھے طریقے سے پہلے کلین کر لیں گے یہ بہت ہی امیزنگ کلینزر ہے میں یہ کسی برینڈ کے کمرشل نہیں کر رہی جو میں چیز خود ہیوز کرتی ہوں وہی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے بعد ہم نے کیونے کا ڈیویلپر لیا ہوئے ہے ٹری پلس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا بلیچ پاورڈر لیا ہوئے یہ بہت ہی امیزنگ ان کے ریزلٹس ہیں جس طرح آپ پالر میں فیشل کرواتے ہیں پالر سے فیشل کرواتے ہیں سکن پالش کرواتے ہیں اس کے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں ویسے ریزلٹس آپ گھر میں ہی حاصل کر سکتے ہیں میں یہ خود ہی استعمال کرتی ہوں اور بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں ان کے آج میں آپ لوگوں کو مکس کر کے اور اس کا سارا میتھر آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں ہاں جی تو ہم نے اس میں یہاں ڈیویلپر ڈال لینا ہے ڈیویلپر آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ میں اس میں اندازہ سے ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکہ ہے میں کافی یوز کرتی ہوں آپ نے ایک چمر ڈیویلپر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا ہی پاورڈر ڈالنا ہے اگر آپ کی سکین یہ سب کچھ بیئر کر لیتی ہے تو آپ نے ان میں تھوڑا سا زیادہ بلیچ پاورڈر ڈال لینا ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اس میں جو بلیچ اور پاورڈر جو ہے یہ اچھے طریقے سے ڈیویلپر اور پاورڈر جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جانا چاہیے جب یہ مکس ہوتا ہے تب ہی یہ ہمارے سکین پر بہت اچھا ریزرٹ دیتا ہے آپ جب یہ اپنے گھر پر بنائیں گے اپنے گھر پر اس کو اپلائے کریں گے اپنے فیس پر تو یہ بہت ہی امیزنگ ریزرٹ ہوں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے کیونکہ یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اس کو گھر پر استعمال کرتے ہیں اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہیں میں اس کو مہینے میں ایک باری یوز کرتی ہوں اور میرے فیس پر اس کے ساتھ بہت اچھا ریزرٹ آتا ہے اس سے پہلے میں درما شائن کا کلینزر یوز کرتی ہوں اپنے فیس کو کلین کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں یہ پلیز اپنے فیس پر لگا کر بیس منٹ کے لیے اس کو رکھتی ہوں منٹ کے لیے اپنے فیس پر لگا کر رکھتی ہوں اس کے بعد میں اپنے فیس کو ہلکے ٹھنڈے پانی سے واش کرتی ہوں اور اگر آپ کو اس کو لگانے کے بعد تھو اسی جلن محسوس ہو یا اچھیں اس محسوس ہو تو آپ روز وارٹر یوز کر لیں اپنے فیس پر سپری کر لیں جس کی وجہ سے آپ کو جلن نہیں ہوگی حاجت امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور بہت ہی امیزنگ ویزلٹس کے ساتھ آپ یہ بلیچ ضرور استعمال کیجئے گا اپنے گھر پر ضرور استعمال کر کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ با بائے